اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین وزراد پروگرام کے آغاز میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بنگالی بابا نمبر ٹو کے ساتھ اگلے کی سلوک کر دینے کیا سلوک کرتے ہیں مخبریاں ہم دیتے ہیں ڈرتے تم ہو اور تم سب سے بڑے فساد کی جڑو یہ کوئی نہ کوئی ٹپ آف کر دیتا تھا وہ بچارہ بزدل تھا چھوٹے دل والا بھاگ گیا اتنا سا دل ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں میں پچھلے دس سال سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں ابھی شکر ہے ان کا صاحب نکلوایا ہے ورنہ حمزہ شباز صاحب نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے ڈی سی لہور صاحب نے یہ کہا ہے میں کہا صاحب نہ کہا کرو اوہ سر الحمرہ کی عادت پڑی سرکاری تھیٹر میں صاحب کہتے ہیں اللہ اللہ کر کے یہ صاحب عظم ختم کروایا اب اس نے ڈرنا شروع کر دیا بات اصل میں آپ پتہ کیا ہے آرٹسٹ جو ہے وہ حساس ہوتا ہے چھوٹے دل کا ہوتا ہے حساس ہونا آڑو صاحب ایلے گال سونی دی ہوں دی ہے پھر وہ اپنی کرنی ہے جی 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 تمہیں کہ میری گال یہ نہیں سمجھنا کہا جی مہان ساب آگے تو میں کماں گا کچھ نہیں آرٹسٹ بلکل چھوٹے دل کا ہوتا ہے کیونکہ آرٹسٹ ہوتا ہی وہ ہے جو حساس چھوٹی گال کرو جی میں انہیں کہہ رہا ہوں تم چھپ رو ایس اگر میں وہ نہیں نا کر رہے تھے مطلب اینی بھی میں نے اچھاڑنا ہے بزدل بابا شوم شڑک منحوس لانت میں جو عدت ہے منحوس اس میں شرم کے اوپر دس ہزار لانتے میں جو پتہ کیوں 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 بزدل ہونا بے ایمان ہونے سے بھی بری بات ہے اچھا خاصا اس کی اتنی دید کرتے ہیں سارے افسر ہر کوئی آتے جاتا ہے وزیر مشیر صرف خامخواہ ایک چونکہ بزدلی آپ کے خمیر میں شامل ہوتی ہے نون لیگ کا شہر ہے اور تمام لوگ جتنے بھی ان کے who and who and what is what ہیں وہ سب ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ہے جی آپ یہ کہتے ہیں آپ وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کہتے ہیں تو دا بہت دلیر آدمی ہے تو دا چنگیز خان خنجر مارے ہیں نا اچھا آپ کو اتنی تکلیف کیا ہے اگر ہم شوم شڑک کو اس وقت برا بلا کہیں لی آپ اسے جو مرضی کہیں میرا کیا تعلق ہے اس سے تمہارا تعلق ہونے ہی چاہیے اس گھٹیاں انسان کے ساتھ اس فضول انسان تا ذکر کرنا ہے میں بابا لے جاں وہاں اپنا نہیں جی بابا یہ کون ہے کون بابا جی اے 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 اسے موٹے دا بہنوئی ہے یہ بھی اسی جیسا ہوگا پھر نہیں سارے اے بابا کرمات اللہ جی اچھا اسی یقین جانو سار ان میں اوڑنیاں ویکھے آئے اچھا رکشہ بجھاؤ نا چیپ ڈاک تم بھوت گریمبا کروش با کیجھا لو یہاں یہاں چھا بن گا نہیں چو چالے ہو تو بھوٹا اچھا یہ دے منتر دی منوئی سمجھنی گا ہے اصل تینا اے تامل نادو تو آئے نا تو اس موٹے کی ایک بہن تامل نادو میں بھی آئے سار جتھے مرضی وہ ہی ہو تو یہ پہنڈ تو انو کی تقریب ہوتا ہے ایسا ہی ایک افسوس تو ہوتا ہے نا کہ کتنا شکی اور قلب تھا کہ اپنی بہن کو تامل نادو بھیج دیا اسے تھوڑا سا آگے بھیج دیتا اینڈمان آئیلنڈز قریب ہے یہ نصیبوں کی بات ہے جہاں لکھی وہاں اس کی شادی ہوگی اور تم غیر ضروری طور پر دانشور کیوں بن رہے ہو سار دانشور نہیں بن رہا میں بات جو کر رہا ہوں یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہو کسی کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کا بہن بیٹیوں کا کہاں رشتے کرنے کسی کو پتا ہے اور تم سے پوچھا ہے کسی نے تم بابے کے رشتہ دار ہو یا تو آپ اس کے بھائی ہو نا یا آپ اس کے کوئی کزن ہو یا آپ اس کے سالے ہو پھر بھی ہے ایک آپ ہے ایک گھٹیا بہت ہے وہ تو خیر گھٹیا تھا ہی یہ تو اچھے آدمی ہے وہ تو خیر گھٹیا تھا ہی اس کے ساتھ یہ جملہ جاتا ہے خیر یہ اچھے آدمی ہے اب انشاء پردازی بھی سمجھنے لگیا ہے دیکھیں میں اس کی کوئی وقالت نہیں کر رہا میں تو ایک جس یہ بات کر رہا ہوں کہ چھوڑ دیں اس کی بہن کی شاہد دیکھتے ہی ہوئی بہن کی شاہد دیکھتے ہی جہاں بھی مجھے صرف اس بات کا جواب دے دو کہ کوئی بات ہے ہم نے ایک کریکٹر بلڈ کیا ہوا تھا چوم چڑک اور وہ صرف اس وجہ سے مخبریاں نہ دے کہ جی مجھے وزیروں کے فون آتے ہیں اوہ یہ وزیروں کے فون کس کو نہیں آتے شکر کرے بابا وزیروں نے فون آن دے میں نے اس منحوس کو یہ کہا تھا کہ تم ایکٹر نہیں رہے اب تم صحافی ہو چکے ہو اور صحافی ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو بے باک ہونا پڑے گا میں نے کہا جناب میں بے باک ہوں لیکن وہ بس ایسا ہی بے باک نکلا ہے میں نہیں مانتا کہ اس نے آپ کو یہ کہا ہوگا کہ سر میں بے باک ہوں آرٹسٹ کا بھی اتھا رہا ہے انہی دیا ہے اوہ نے لفافہ پھڑےیا کسے کڑوں اس نے بطور صحافی آتی پکڑ لیا ہے لفافہ سر میں نے نہیں لفافہ بھی نہیں اس نے شاپر بیک پکڑا ہوگا اور اس میں روٹیاں ہوگی نہیں نہیں سر اس نے کوئی لفافہ نہیں پکڑا میں حلفن کہتا ہوں کہ اس نے نہیں پکڑا اوکے پھر کیا وجہ کیوں بھاگا چھوٹی دل کا ہوگا نہیں اس کا ضمیر اسے اجازت دیتا تھا اس نے نہیں کی یعنی برائی کو بے نکاب کرنے میں کیا چیز حائل ہو رہی ہے آپ کا ضمیر اس کا نام ضمیر نہ رکھو کچھ اور رکھ لو سر آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں اگر وہ برائی کو بے نکاب نہیں کر رہا تو باقی لوگ نہیں کر سکتے کر رہے ہیں نا وہ تو چلتا رہے گا سلسلہ وہ تو تمہارا لیڈر بھی کہتا تھا میرے بغیر ملک نہیں چلنا اس سے پہلا بھی کہتا تھا اس سے پہلا بھی کہتا تھا حمالیہ روئے گا اچھا میں تھے بابا پھر لوڈوں کھیڑ لیے نہیں دے اس سے چول نا ذکری ہوئی جانا ہے نہیں چول نا کوئی یار چول نہیں یار چھوٹا لفظ ہے میرے بابے دا مو مایوس اللو ارگاہ ہوگے وہ کہنے میں نے کتے لے کے آگے ہیں تو جی بابے دی کوئی مخبری دازدہ میں جڑا بابا لیاندھا نا یا ہوئی جب بابا مخبری دے اپنے کاردی خبر بھی دے دن دا ہوندھا مخبری بڑی سیریس ہے بچہ وہ گل نہ ہوئے کہتے میرا بھی ضمیر جاگ جائے بابا سنو تم لے کر آئے ہو نا اسے اگر اس کا ضمیر جاگ ہے نا میں نے تمہیں پکڑ لینا تُسی بے فکر ہو میں دے ضمیر دی بابا جی تُسی بھی کوئی گال کر رہا ہوا لگ دا ٹراک تو گرما ڈگا ہے بابا بے لو کرس گیل دا سالہ ہوندھا بزد کر رہا ہوا سنے ہیں بھائی دے نہیں بابا جی میری گال سن لو میں نہیں کر رہا دے اگر چھوٹا موٹا مزاگ کرتے ہیں یہ نوجوان آپ کے چانے والے ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اٹھ کے بھاگ جائیں یہاں سے آجے تھے تیرے تھے سٹوری کوئی نہیں بنائی بھی بابے نال ہوئی کیسی بابا جی مخبری دیں وقت ضائع نہ کریں لے فرسن بچہ ہسی یہ ہو جائی مخبری دیں گے اس سن کے تیرے توتھیں اٹھ جائیں گے اچھا بابا نجومی کم اور ویلن زیادہ لگتا ہے لگتا مخبری نہیں دین لگا کوڑی چکن لگا بابا تامل فلم اچھا بھی لے نسی جی بابا جی لے بچہ ایک وزیراعلا ایسا ہی جد ایک قبیلے نے انہی پائی آہا وہ کیسے اوہ تھبنٹو کٹھے کر رہے نے توہاں تھانال سر یہ تھبنٹو کیا ہوتے ہیں پیسے پکڑ رہے ہیں دھڑ پیسے کٹھے کر رہے ہیں یہ کون سا وزیراعلا ہے بھی یہ تو ہاپیس ہو چھو نا ساریاں گلا میں ہی دسنے گا اچھا یہ بھی اتنا ہی ہٹ دھرم ہے اچھا اس گل تو لگتا ہے پھر بابا ہوتا بہن ہوئی ہے اچھا بتاو کس صوبے کا وزیراعلا ہے نہیں بچہ نہ میں ہوتا نہ دسنے نہ صوبہ دسنے اچھا پتا ہے کہ یہ بڑا جلالی جائے ایوین ہارٹ ٹیک ہو جیسی نہ پوچھو کیوں نہ پوچھے یہ کوئی بات ہے بھلا یار کون سا وزیراعلا ہے جو قبائلی ہے اور سارے قبائلی ہیں سوائے سندھ کے پھر اس سے کیسے پتا چلے گا کہ کون سا وزیراعلا یہ تو انتہائی بور فس پسی مخبری ہے یا تو ہمیں بتاؤ کی بتاؤ سب کچھ دس دتا میں کیا سب کچھ دس دتا ہے اوہ دے رشتے دار دس دس ہزار روپیہ پھنا لگ پہنے یار یہ کون وزیراعلا جس کے رشتے دار دس دس ہزار روپیہ بھی پکڑنے لگ گئے ہیں لیس سن لے بچہ اوہ دے رشتے دار نے پنیا ہزار پییا ایک میک میں دے بندے کو لو پھار لیا ہے پچاس لاکھ ہوگا اوہ پنیا لکھ نہیں اوپائی پنیا ہزار اوہ نا نیا کہ بھئی کہانی تے بکڑنا نہیں جو لوگ دے پھادلو اور یہ تو سیدھی سیدھی سے بات ہوئی جی وہ نا کہ کہانی ختم پر آئی ہے مجنو مرنے والا ہے مجنو ریٹائر ہونے والا اوپائی یہ بڑا خطرناک کامی میں نکلے لگی ایک منہ بابا جی ایک منہ ٹھہر جاؤ دستیات نہیں کون ہے یہ تو تم نے نہیں بتایا لیکن یہ بتا دیا ہے کہ کون وزیراعلا ہے جس کے دن پورے ہو چکے ہیں یا ہوا چاہتے ہیں سارے نے ہوا چاہتے ہیں کہ نکڑی گالے ویسے کے پی والے کو بھی دھمکی مل چکی ہے پنجاب والے کو بھی مل چکی ہے یہ بھی قبائلی ہیں اور بلوچستان والے بھی قبائلی ہیں پرچییں پہنی ہیں انڈتے یا پتہ نہیں فضول سا یہ بابا ہے جس شخص کا یہ بہنوئی ہے اسی سے اندازہ کر لو یہ کیسا ہوگا سی کوئی بندہ لیاو سٹیٹ بینک دا جڑا مخبری دے ہوئے وہ بھی فضول سی یہ بھی فضول ہے اس کو کتنی تکلیف ہے اور سر سٹیٹ بینک میں کہا ماں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب بھی بیٹھا ہوا ہے میرا کالا وہ والا ہاں جی باجوا صاحب جی اچھا جناب سار مخبری پکی ہے باہنے بندہ فضول ہے اچھا جی مخبری کیسے پکی ہے سار پہلے تو وزیراعظم نے اسی مندہ اچھا انہیں موڑ سارے تو وڈی ایجنسی کو پچیا بھئی اے گل سچی ہے اچھا انہوں نے سو فیصد سچی ہے پھر انہوں یقین نہیں آیا انہیں دوجی ایجنسی کو پچیا ہاں انہوں نے کہا کیوں بھائی اے دے رشتے دار پیسے لیندے نے اچھا انہوں نے کہا پیسے لیندے گل کر دے پائے ہو اے تیارٹہ بھی لیندے نے وزیراعظم پھر تیسی نہیں گنسی کو گیا ہے سیمنٹ ایجنسی ایجنسیاں دے گال مندے اور بابے دے گال نہیں مندے اصل میں بابے کی نسمت فضول ہے ہاں اچھا میں تو تیار ہوں اچھا پتا کہ میں بڑا سستا بابا لے کے آگے اچھا جی بابا جی گوال مندی جی باؤنگ بھی پیجتے ہیں اچھا یار بابے کو کوئی مزاک نہیں کرنا اے نہیں سار ہم کیوں کریں گے سکڑ پینا لہا اونٹھوں دا جی بابا جی اگلی مخبری تین بڑا اخدم تختکڑیمبا کورنشوا کیتھا لو یہاں یہاں چپن کریٹیو چالے تو بھوٹا کھا بابا جی نے منتر کھوس رہے ہیں لہا یاد کیتھا اچھا جی یہاں یہاں کیا کرتے ہیں یہ جیڑا پینا شون شڑا کردہ سی ہو تو کلوں پچھے آدھوں کی کردہ ہے بابا تو اپنا کام کر کے ہوں وہ دروں جا رہے ہیں اس کٹھ گیا پنجھے کیوں ذکر کر دیو بابے ہی چکر دے ہاں صاحب آپ اس کے ہاتھ تلے بیٹھے ہیں یہ دیکھ لیں نہیں سار میں دور آلم دلیلہ لاو جی اگلی مخبری سن لو جناب ایک مخبری جیڑی پہلے بابے نے تانوں دسی سی وہ کون سی اوہ جیدے بیچ وزیر اعظم نے دسیا گیا سی کہ تھیرا وزیر کرپشن کردہ ہے ہاں ہاں اور وہ اس کو فارق بھی کر دیا گیا ہے ہاں جی یہ ہم نے واقعی دی تھی اور دی اس گھٹیاں چرک سنے تھی اوہ چھے ارب دی کرپشن سامنے آگئی ہے سار دس ہزار سے چھے ارب کیا جب ماری بابے نے بھی دس ہزار اور چھے ارب چھے ارب سے وہ وزیر تو پھر موجیں کر رہا ہوگا بچا کتھے موجاں اصل کہانی کچھ ہو رہے اچھا ایٹما نہ کر صحیح گالدہ سنانا جی جناب اس چھے اربچوں انہیں صرف پنیا کروڑ کمائے ہے وزیر نے ہاں تو باقی کس نے کمالی ہے پاکی دا اس میک میں دے سی ای او نے کمالے ہے اوہ یہ وہی سی ای او ہے جی سار جو ناہل تھا جو ڈگری کی وجہ سے ناہل ہو گیا ہاں جی وہ تو بڑا کریگر تھا ایک دفعہ ناہل اسے پکڑ دے گئی تو اس نے کہا جی وہ تو مر گئے ہوئے ہیں وہ تو بفات پا گئے ہوئے ہیں آپ کس کو تلاش کرتے پھر کاریگر کا بنتا ہے بھئی اگر وہ اتنا بڑا کاریگر ہے تو پھر ساڑھے پانچ ارب کی دیڑی میں تو کہتا ہوں اس کے حوالے کو صوبہ کریں یار ہم سے صوبہ نہیں چل رہے کوئی ایک آت صوبہ تم ایڈاپٹی کرلو تم اتنے بڑے کاریگر ہو لیکن آپ تاب اس کے لیے صرف ایک ہی جملہ ہے what a country what a country واہ واہ بات ہے ویسے نونلی کی وزیر ہوتا اس نے کچھ نہیں چھوڑنا تھا سی ای او کے لیے جی 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 یہی فرق ہے نا یہ ذرا شریف سے وزیر ہے تبدیلی کا یہ فرق ہے تو وہ بڑے ماہرین تھے یہ زرداری صاحب کا دور تھا ڈی جی ہیلتھ ہوا کرتا تھا ایک اوہ 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 اس نے بھی اندھیر مچا رکھا تھا جس پر جاکباباد سے وزیر صاحب نے بہت ناراضی کا اظہار کیا تھا اجازت جاکھرانی صاحب وزیر تھے سر اب اس کو جانے دیں گے اس کا کچھ نہیں کریں گے واقعی کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بھئی کہ اگر ساڑھے پانچ ارب کمایا ہے تو اس میں سے چلو تم پچاس کروڑ تم بھی رکھ لو پچاس کروڑ وزیر نے رکھ لی ہیں پانچ ارب تو واپس کر دو ساروں نے ایک اڑا سرکار دا چوری کیتا ہے یہ بات بھی بڑی حد تک درست ہے سارا پیسہ فارماسیوٹیکل کمپنیز سے لیا گیا ہے اور انہوں نے عوام سے نکلوایا ہے اور ان فارماسیوٹیکل کمپنیز میں ایک بہت بڑی تعداد چوروں کی نہیں ہے مہا چوروں کی ہے ڈاکووں کی ہے یہ وہ ڈکیت ہیں جو سارے کا سارا نزلہ الٹی میٹلی غریب عوام پر ڈالتے ہیں تو اس حوالے سے روبی ٹھیک کہہ رہی ہے کہ چوروں سے ہی لیا ہے نا لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ کس بات کے عوض لیے ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا اور الٹی میٹلی تو لوگوں پر منتقل کر دیا اور یہ ساڑھے چھے عرب اس سے پتہ نہیں کتنی کتنی اموات ہوئی ہوں گی جالی دوائیاں کم مقدار کی میڈیسنز والی دوائیاں بابا اسی چلی یہ تدیاتی پرگرام شروع ہو گیا ہے بابا جی اس تو پہلے کی کردے سی؟ اے فلم آدھی ڈبیں کرتے تھے ہیں تامل فلم آدھی جار ایسی جھوٹ بول رہے ہیں تامل فلم ہوں کی ایک سین ہے نا بابا جی اسی سین ڈب کی تا سناوے نا کہڑا بچہ ستر سین کی تے نا او جی مانال سین نہیں سی کی تا تسی اکم بڑی من چچرلا مکم بے تیارا کال بناڑا واؤ اممہ تو کتے چلی ہیں تاگو ماں نے آکے انی دیا ویخدانی پی ہمیں سون لگی ہیں پی بڑا خدم پکتگنی ماں کرولی شما کیلو یہ تو آپ نے پہلے بھی کیا تھا اچھا پتا کی گالے یہ بڑا سستا بابا ہے وہ تو لگ رہا ہے یہ صبح میں انہوں کو لبنا نہیں دے نہیں یار یہ پندرہ سو بھی مہنگا ہے اچھا بابے تو کوئی ہو رہے تھے کام کرانے ہو کروال ہو مجھے کہتے چڑیل آئی توڑے سامنے چڑیل آئی بچا چڑیل کہہ رہی ہے بابا تو باہر میری سیکل دھو کے جانی ہے کیوں دھو کے جائے وہ میں پندرہ سو پورا کرنے دکھو یار پندرہ سو پی اس نے دو مخبریاں دے دی ہیں گلت انہ دی ہو اسی پانچ سو روپیہ فی پانچ سو روپے میں تو مجھ سے سائیکل دلواؤ گے میں اگر سائیکل بھی دھوانا ہوں تک کپڑے بھی بھئی کتھے چلا کر دے ہو پچاس ہی پہاڑاں تے چلے کرنے ہاں پیٹے میں دے رہا حکیم صاحب آج اکاب نہیں لگ رہے ماشاءاللہ اکاب کون سا اکاب ہے جنہوں انج چھڈید ہے میں کسی اکاب دا مالک نہیں کہا تو پھر پنگا کیوں لیتے ہو یہ کہا انہوں ان چھڈینا کہنا چھڈینا میں چکر آ رہا ہے حکیم صاحب نے بھی اکاب آ لیا ہے سر کون سا اکاب اس نے اکاب دیکھا بھی نہیں ہوگا سر میں صحیح کہہ رہے ہیں جکار کے لیے نہیں سر روزگار کے لیے کون سا روزگار اپنے اکاب روڑی تے چھڈ دا ہم دا سی اوہ خربوزہ چھوک کے لیا ہے اوہ چیک کری ہو ڈبیج جووس ہو نہیں ایک تو تو میرا سیکل دھونا ہے اوہ دا دو سو ہو گیا نال دھونا ہے میرے کپڑے دو سو اوہ دا ہو گیا باقی بچیا سو اوہ دا من گھوٹ تو دنوں زرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مرسات رہی ہے